بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ آپ بھی اس طرح بلکہ اس سے بھی اچھا میک اپ کر سکیں گی اور آئیس کو انہینس کر سکیں گی سب سے پہلے میں کاشی کے ڈاک برون شیڈ سے اپنی برائیٹ کی آئی برو کی شیپ بنا لوں گی آئی برو کی شیپ کے لیے میں اینگل برش میں تھوڑی سی ڈاک برون شیڈ کی کوانٹی لیتے ہوئے نیچے ایک لائن ڈرا کروں گی اور اوپر سے بھی لائن کو نفاصل کے ساتھ ڈرا کر لوں گی اور اندر پھر ہم اسی شیڈ کی بلینڈنگ دے دیں گے بیک سائٹ سے لیکن فرنٹ پر آپ یاد رکھے گا آئی برو کے فرنٹ پر آپ نے شیڈ کی کوانٹی برش میں بلکل بھی نہیں لینی جسٹ بلینڈنگ ہم نے دینی ہوتی ہے تاکہ ایک نیچرل لک لگے فرنٹ سے اور آرٹیفیشل لک بلکل بھی نہیں لگے جتنی آپ فرنٹ کو لائٹ اور بیک کو تھوڑا سا اسے ڈاک رکھتی ہیں خوبصورتی زیادہ آتی ہے اور نیچرل لک لگتی ہے سیم آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے فرنٹ سائٹ پر آپ نے بلینڈنگ دیتے ہوئے بغیر کوانٹی کے آپ نے شیپ کو مکمل کر لینا ہے لیفٹ سائٹ کو مکمل کرنے کے بعد رائٹ سائٹ پر بھی سیم اسی طرح میں شیپ بناوں گی اور اس کے بعد میں آئیز کو کنسیل کر لوں گی کنسیلر یہاں میں ایلے گرل والوں کا آئیوری نمبر لے رہی ہوں آپ اس کے علاوہ اور ڈیفرنٹ کنسیلر بھی اچھی کمپنیز کے بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بھی بہت اچھا ہے اگر آپ یہ لینا چاہے تو لے سکتے ہیں اچھا کنسیل کرنے کے بعد پھر میں کمپیکٹ پورڈر وہی سویٹ اچھ والوں کا یوز کیا تاکہ میں اس کو میڈ لک دوں اور کاشی ہی کی کٹ سے میں تھوڑا براؤن شیڈ لیتے ہوئے بلیننگ براش کے ساتھ اس کی کریز لائن بنا لوں گی تاکہ میں جو آئیز ہے اس کو ایک شیپ دے سکوں اور آئیز کو انہینس کرنے کے لیے جو میں آگے آپ کو بتاؤں گی آپ نے اس کو بھی فولو کرنا ہے لیف سائیڈ پر آپ کو کریز لائن جس طرح میں نے کی ہے آپ نے رائی سائیڈ بھی سیم اسی طرح کرنا ہے اور اس کے بعد کریز ٹائن والوں کا کنٹورنگ کٹ ہے فور نمبر اس میں سے میں نے ڈاک کلر لیا ڈاک براؤن اور اسی جگہ پہ جہاں میں نے لائٹ براؤن کلر لے کر اس کی کریز لائن بنای تھی ڈاک براؤن کلر کی بھی وہاں ہی میں بلیننگ کروں گی تاکہ تھوڑی شارپ لک بھی آجے اور بلیننگ آپ نے اچھی دینی ہے تاکہ دونوں شیڈ مچ بھی ہو جائیں اب وہی کنسیلر ایلے گل کا میں نے آئی بول پر رکھا ہے اور ایک سمود براؤن کے ساتھ میں یہاں ڈی کریٹ کروں گی آئی بول پر تاکہ جو میری مارڈل ہے ریئر بریڈل ہے اس کے آئیز چھوٹی ہیں اور اس طرح ڈی کریٹ کرنے کے بعد جب میں شیڈ لگاؤں گی تو ان کے آئیز بڑی بھی لگے گی اور جو شیڈ ہیں وہ اٹھ کر بھی آئیں گے چھوٹی آئیز کو بڑا دکھانے کے لیے آپ اسی طرح کنسیلر کے ساتھ ڈی کریٹ کریے گا اور اس کے بعد شیڈ لگائے گا انشاءاللہ آئیز بڑی لگے گی اس طریقے سے آئیز آپ کو ایک سمودھ لک بھی دے گی اور خوبصورتی بھی زیادہ آئے گی اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں آپ کو ڈیفرنٹ طریقے سے آئیز بڑی کرنے کا طریقہ سکھاؤں گی میک اپ کے ذریعے ویسے نہیں اب وہی کنٹورنگ کٹ کا فور نمبر لیتے ہوئے وہاں میں آؤٹ کورنر بنا رہی ہوں آپ نے بھی سیم اسی طرح لائٹ آؤٹ کورنر بنانا ہے لائٹ سے مراد یہ نہیں کہ شیڈ آپ نے لائٹ لینا ہے شیڈ دارک ہی لیجئے گا آؤٹ کورنر جو آپ نے بنانا ہے وہ تھوڑا چھوٹا بنائیے گا بہت زیادہ آگے تک اس کو شیڈ کو نہ لے آئیے گا اب آئیز کے نیچے تھوڑا سا میں پیچ کلر آئیز کے نیچے لگا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ ہی اس کو بلینڈ کرتے جاری ہوں آپ نے بھی سیم اسی طرح کرنا ہے لائٹ سائٹ پر آپ نے کمل کرنے کے بعد رائی سائٹ پر بھی سیم اتنی قوانٹی میں شیڈ لگاتے جائے گا اور آؤٹ کورنر پر جس طرح اوپر والی سائٹ پر میں نے ڈارک برون شیڈ لگایا تھا نیچے بھی اسی طرح میں ڈارک برون شیڈ لگاتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ ہی بلینڈنگ دیتی جاؤں گی تاکہ ایک سیکمس لگے اور کوئی ہی پیچی سا پڑا ہوا شیڈ آپ کو سیپر نظر نہ آئے میں ہر ویڈیو میں آپ کو یہی بتاتی ہوں کہ آپ بلینڈنگ اچھی دیا کریں جتنی آپ اچھی بلینڈنگ دیں گی اتنی حبصورتی زیادہ آتی ہے اچھا جہاں ہم نے ڈی کریٹ کر لیا ہے کنسیلر کے ساتھ وہاں میں لائٹ سا آپ سکائے کلر کہہ لیں سوری سکائے تو نہیں آپ اس کو کہہ سکتے لائٹ گولڈن کلر اور سلور میکس سا کلر ہے اس کو میں نے لگایا اور اچھی طرح سمودھ کرنے کے بعد ڈاک برون جو ہم نے آرڈ کورن بنایا تھا وہاں تھوڑی اسی شیڈ کی گوانٹی میں نے اور لی اور اس کو اچھی طرح آگے کی طرف بلینڈ کر دیا تاکہ یہ شیڈ خوبصورت بھی لگے اور آئیز انہینس اور زیادہ ہو جائے لیف سائیڈ پر شیڈ کی اس طرح بلینڈنگ دینے کے بعد رائٹ سائیڈ پر بھی اسی طرح ہی بلینڈنگ آپ نے دینی ہے جس طرح میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور اس کے بعد کاشیز کا شیڈ ہے ہائی لیٹر شیڈ بھی آپ کو کہہ سکتے ہیں اس کو سیلور گولڈ میکسا ہے برو بون ایریے پر چھوٹے برش کے ساتھ میں لگاؤں گی اور اس کے ساتھ انر کورنر پر بھی میں یہی شیڈ لگاتے ہوئے اس کو ساتھ ساتھ لائٹ ہاتھوں سے برش کی مدد سے یہ آپ نے بلینڈ کرتے جانا ہے تاکہ فرنٹ سائیڈ پر بھی شیڈ پیچی سانا لگے پر شیڈ اسی طرح لگانے کے بعد اس طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں رائٹ سائیڈ پر بھی سیم آپ نے اسی طریقے سے شیڈ کی اپلیکیشن کرنی ہے آئیز کے اوپر آئیز کے نیچے انر کورنر پر اور برو بون ایریے پر بھی اب اس کے بعد یہ دیکھیں لائنر جو میں لگا رہی ہوں یہ مارکٹ سے آپ کو ایزی جل لائنر کے نام پر مل جاتا ہے چائنہ کا آپ کہہ سکتے ہیں اس کو لیکن اس کے جو ہے شیڈ ایک تو بہت ڈاک بلیک بھی ہے دوسرا وارٹر پروف کاجل ہے وان ففٹی کا ایزی مل جاتا ہے حالکہ کاشیز کی پرڈکٹ بہت اچھی ہیں اس کے علاوہ بھی میں پرڈکٹ یوز کرتی رہی ہوں لیکن اتنی ریزنیبل پرڈکٹ اور اتنا اچھا ریزارٹ ہے مجھے آج تک کسی اور کاجل میں نظر نہیں آیا ابھی یہ کاجل یوز کریے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا بہت اچھا ریزارٹ ہے اس کا اچھا آئیز کو جس طرح میں ڈی والی جگہ سے پکڑ رہی ہوں آئی بول سے فنگر کے ساتھ آپ نے بھی اس لیے اس کو اس طرح کرنا ہے تاکہ جو چھوٹی آئیز ہیں وہ سموتھ طریقے سے لگانے کے لیے آپ لائنر کا یہ طریقہ اگر لگائیں گی تو ایزی طریقے سے آپ لائنر لگا بھی سکیں گی جیل لائنر اور اس کو سموتھ بھی کر سکیں گی کیونکہ جیل لائنر لگانے کا طریقہ ڈیفرنٹ بھی ہوتا ہے آپ آئم لائنر کی طرح بھی اس کو لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس طریقے سے لگائیں گی تو انشاءاللہ آپ اس کو اور ایزی وے میں مکمل کر سکیں گی اچھا لیفٹ آئیڈ پر مکمل کرنے کے بعد اس طرح رائیڈ سائیڈ پر دیکھیں میں آئی برو سے آئیز کو اوپر کی طرف اٹھایا ہے آپ نے بھی سیم اس طرح اٹھاتے ہوئے بھی کاجل آپ لگا سکتی ہیں کاجل مکمل کرنے کے بعد میں ریواج یوکے کا لونگ لاسٹنگ مسکارا ہے وہ یوز کر رہی ہوں آئیز کے اوپر سے بھی جو آئی لائشز ہیں اس پر بھی میں نے بھر کر مسکارا لگایا اور آئی لائشز جو نیچے کی ہیں ان پر بھی مسکارا لگانے کے بعد میں آئی لائشز جو ہیں وہ آرٹ میٹک جو آئی لائشز ہیں ان کا فائف نمبر بھی آپ یوز کر سکتی ہیں میں زیادہ تر وہ فائف نمبر یوز کرتی ہوں اور لگاتی میں جو آئی لیشز ہوں وہ کریس ٹائن والوں کی آئی لیشز گم ہے اس کے ساتھ لگاتی ہوں آئی لیشز گم بہت اچھی ہے لونگ لاسٹنگ بھی ہے اب آئیس کی اوپر جو میں شیمر لگایا ہے وہ ٹیپنگ شیمر تھا آم مارکٹ میں آپ کو ایزی مل جائے گا اور اس کے بعد یہ جو لائنر شیمر لگا رہی ہوں وہ ڈائمنڈ والوں کا لائنر ہے شیمر لائنر آپ بھی شیمر لائنر کسی اور کمپنی کا بھی لگا سکتی ہیں یہ تو آم مارکٹ میں مجھے ایزی 150 تک مل گیا تھا اب تو میں نے یہی یوز کیا اس کا بھی ریزلٹ اچھایا تھا شائنی لک تھا اب اس کے بعد کنٹورنگ میں نے کریس ٹائن والوں کی 02 نمبر ہے تھوڑے اینگل بریش میں لیتے ہوئے لائر سی کوانٹی میں نے لائف سائیڈ پر دیکھیں جس طرح شیپ بنائی آپ سوری آئیس کہہ رہی ہوں کان کی لڈ سے لپس تک آپ نے کس طرح اس کی شیپ کو شیٹ کے ساتھ انہینس کرنا ہے اور ساتھ ساتھ ہی آپ نے بلینڈنگ بھی دینی ہے لیفٹ اور رائٹ کا آپ ایک توازن رکھئے گا یہ نہیں کہ لیفٹ میں آپ کوئی اور شیپ لگے رائٹ میں اور اسی طرح آپ نے نوز پر بھی یہ جو کنسیل کرنا ہے تھوڑے سے اینگل بریش چھوٹے سے اینگل بریش کے ساتھ میں نے کوانٹی لی لائٹ سی اور اس کے ساتھ پھر میں نے نوز کی کنٹورنگ کی آپ نے بھی سیم اسی طرح کرنیا ہے تو آپ انشاءاللہ اس کو ایزی وے میں مکمل کر سکیں گے اب کلر انسٹیٹیوٹ کا میں پنک نمبر بلاش ہون ہے اس کو میں کنٹورنگ جہاں میں نے کی ہے اس کی اوپر اسی طرح میں بلینڈ کروں گی جس طرح رائٹ سیٹ پر کیا لائٹ فر رائٹ سیم برابر ہم کر لیں گے اور ساتھ ساتھ ہم ڈسٹ روف بھی کرتی جا رہی ہوں جو ہم نے بیس کا کمپیک پورڈر اوپر لگایا تھا اس کو نوز اور چین پر بھی لائٹ سی میں نے اس کی براش کی بلینڈنگ دے دی اور آئیز کے اندر میں کاجل لگا رہا بھول گی آئیز کے اندر میں نے کاشیز کا وائٹ کاجل لگایا ہے وائٹ کاجل یہ اس لیے لگایا ہے کیونکہ آئیز چھوٹی تھی وائٹ کاجل لگانے سے یہ اور انہینس ہو گی بڑی بڑی فیل ہو رہی ہوں گے آپ کو اب اس کے بعد ہائی لیٹر کی باریاتی ہے ہائی لیٹر یہاں میں نے کاشیز برینڈ کا ہی یوز کیا ہے آپ بھی سیم یہ یوز کر سکتی ہیں بہت اچھا ہے اور شائنی لک بھی ہے اور آپ ریزر دیکھ بھی رہی ہیں کتنا زبردست آگیا ہے برائیڈل کا اس کے بعد میں نے لپس کی شیب نائی میس روز کی لپ گلو سے انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور مجھے دعا میں ضرور یاد رکھئے گا ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ میں اسی طرح کی آپ کے لئے انفرمیٹی ویڈیو لے کر حاضر ہوتی رہوں گی نیت نئے تقنیق کے ساتھ اور تجربات کے ساتھ اور میں پھر آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ نے دوستو ریالیٹیو کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیا کریں اللہ حافظ مانید حسن رہے ایسا کچھ سکتا ہے انشاءاللہ لیلعب مولانا مولانا پھر آپ مولانا انشاءاللہ ایسیل ایسا حالتا ہے نیتی